آداب ناظرین آئیے دیکھتے ہیں چھے فیبر بری کی سپیڈ نیوز تین ماہ بعد چندرشیک راو کی تلنگانہ بھون میں آمد بیاریس کے سربراہ چندرشیک راو تین ماہ بعد تلنگانہ بھون پہنچے ہیں کیسی آر اسیملی انتخابات کے بعد پہلی بار پارٹی کے مرکزی دفتر پہنچے اس موقع پر کیسی آر کرشنا واتر ریور بورٹ کے فیصلے کا جائزہ لیں گے محبوب نگر رنگر اڈی کھمم اور نلگنڈا ازلا کے پارٹی خائدین کے ساتھ جائزہ اجلاس میں شرکت کریں گے اس سلسلے میں پارٹی کارکنان بڑی تیدات میں تلنگانہ بھون پہنچے ہیں عظمت اللہ حسینی تلنگانہ وقت بورٹ کے رکن مخرر سولہ فیبر بری کو وقت بورٹ چیئرمین کا ہوگا انتخاب تلنگانہ حکومت نے ریاستی وقت بورٹ کی تشکیل جدید کے اخدامات شروع کر دیئے ہیں بتایا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں ریاستی حکومت کے محکم اقلیتی بحبوب کی جانب سے ڈی او ایم ایس نمبر چار جاری کرتے ہوئے سینئر کانگرس لیڈر سید ازمت اللہ حسینی کو رکنے تلنگانہ وقت بورٹ مخرر کیا ہے امکان ہے سید ازمت اللہ حسینی تلنگانہ وقت بورٹ کے چیئرمین ہوں گے محکم اطلاعات و تعلقات عامہ نظام آباد سینئر ایسسٹنٹ ایم اے ماجد کی عمرہ کو روانگی سیلنگانہ یونین آف ورکنگ جنرلسٹ ایگزیکیوٹیف کمیٹی ریاستی میمبر و سینئر جنرلسٹ کی صدارت میں ان کی رہائش کا واقع محلہ پھو لانگ نظام آباد میں شاندار تہنیتی تقریب کا انعقد عمل میں لائے گیا آزمین حج دوہزار چوبیس زلہ نظام آباد کے میڈیکل سیٹیفگیٹ کی اہم اطلاع مولانا شیخ اسمائل آرفی صدر حج سوسائیٹی زلہ نظام آباد کے اطلاع کے مطابق تمام آزمین و آزمات کے لیے میڈیکل سکریننگ اور فیٹنس سیٹیفگیٹ لازمی ہے چنانچہ حج سوسائیٹی نظام آباد کی درخواست پر سیڈی ملٹی سپیشالیٹی ہسپیٹل بودھن روڈ نظام آباد کی انتظامیہ نے مفت میگا ہیلتھ کام کا انعقد کیا جس میں آزمین حج کے تمام ٹیسٹوں کے بعد مرکزی حج کمیٹی کی ہدایت کے مطابق میڈیکل سکریننگ اور فیٹنس سیٹیفگیٹ جاری کیا جائے گا تلنگانہ میں بی آر ایس کو شدید جھٹکا رکنے پارلیمنٹ ونکٹیش نیتا کانگریز میں ہوئے شامل پارلیمانی انتخابات سے قبل تلنگانہ میں اپوزیشن بی آر ایس کو اس وقت شدید جھٹکا لگا جب اس پارٹھی کے رکنے پارلیمنٹ ونکٹیش نیتا کانگریز میں شامل ہو گئے پیدا پلی لوگ سبا حلقے کے رکنے پارلیمنٹ نے چیف منسٹر ریون تریٹی کے ساتھ دلنے میں کانگریز لیڈر کیسی وینو گوپال سے ملاقات کی بعد میں وہ کانگریز پارٹی میں شامل ہو گئے ایم پی کے ساتھ ساتھ بی آر ایس کے کئی لیڈروں نے کانگریز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی چلتی بس میں کھڑکی سے سر باہر نکالنے والے نوجوان کی دوسری گاڑی کی ٹکر سے ہوئی موت چلتی بس میں کھڑکی سے سر باہر نکالنے والے نوجوان دوسری گاڑی کی ٹکر سے ہالاک ہو گیا پولیس ذرائق مطابق ستائیس سالہ ایسو کنڈاپور علاقے میں ووچ مین کے طور پر کام کرتے ہوئے زندگی گزار رہا تھا کل وہ ایم جی بی ایس سے آبائی مخام دیور کنٹا جانے کے لیے بس میں سوار ہوا ہائیڈر باد کے مضافاتی علاقے یا چارم مندل کے گنگل کے خریب اسے خیئے آ رہی تھی اس نے بس کی کھڑکی سے سر باہر نکالا اسی دوران وہاں سے گزرنے والی ڈی سی ایم وان نے اس کے سر کو ٹکر دے دی جس کے نتیجے میں نوجوان کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی ہائیڈر باد میں سترہ پولیس انسپیکٹر کے تبادلے ہائیڈر باد کے سترہ پولیس انسپیکٹر کے تبادلے کر دیئے گئے ہیں کمیشنر پولیس نے اس سلسلے میں احکامات جاری کیے ہیں اور تمام پولیس والوں کو وارننگز بھی جاری کی گئی ہے ذات پات کی مردم شماری کے بعد ہی ریاست میں بلدی انتخابات مراقب کیے جائے ایمیل سی قویتہ نے کیا اعلان بھارت جاگروتی تنظیم کی صدر اور ایمیل سی قویتہ نے مطالبہ کیا کہ ریاست میں ذات پات کی مردم شماری کررانے اور بی سی کو 42 فیصد ریزرویشن دینے کے بعد ہی بلدیاتی انتخابات کرائے جائے واضح کیا گیا ہے کہ ذات پات کی مردم شماری کا عمل فوری طور پر 6 ماہ میں شروع کیا جائے جیسا کہ کانگریس پارٹی کے انتخابات کے دوران بی سی ڈیکلریشن میں اعلان کیا گیا تھا انہوں نے خبردار کیا کہ اگر جلد واضح میں بلدیاتی اداروں کے انتخابات کروانا چاہتے ہیں تو وہ خاموش نہیں رہیں گی کسی مسجد کو مندر توڑ کر نہیں بنایا گیا بیریسٹر اصددین اویسی نے ظاہر کیا قصہ بیریسٹر اصددین اویسی صدر کل ہند مجلی سے اتحاد المسلمین ورکنے پارلیمنٹ ہائیڈراباد نے کہا کہ ہندو طواد طاقتوں کی جانب سے کھلی دھمکیاں دی جا رہی ہے اور بلاک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آیودھیا کی طرح گین واپی اور کشن جنم بھوم کو بھی حوالے نہیں کرتے ہیں تو ہم وہ کریں گے جو 6 ڈسمبر کو کیا گیا تھا اس طرح سے یہ مسلمانوں کو کھلی دھمکی ہے اور تشدد کا اعلان کیا جا رہا ہے یہ ایک دھمکی کی طرح ہے تاکہ مسلمان ڈر کر سیدھے ہو جائے بیریسٹر اویسی ایم پی صدر نے پیر کو مختلف خومی انگریزی اور ہندی چانل سے مساجد اور سی اے اے سے متعلق موضوعات پر بات چیت کی اس دوران ان خیالات کا اظہار کیا کہ بیریسٹر اویسی نے کہا بات چھوٹی ہے اور یہ لوگ دائمی جھوٹے ہیں کیونکہ تین مخامات حوالے کرنے پر دوسری مسائل نہیں ہوں گے ہائی کورٹ نے چیف منسٹر صدرہ میاں سمیت دیگر پر دس ہزار روپے جرمانے کیے آئیت کرناٹک ہائی کورٹ نے وزیر چیف منسٹر صدرہ میاں ریاستی کابینہ کے وزراء ایم بی پارٹیل و دیگر پر دس ہزار روپے کا جرمانہ آئیت کیا ہے اور انہیں افامی نمائندوں کے عدالت میں ذاتی طور پر حاضر ہونے کی ہدایت دی ہے عدالت نے چھ مارچ کو چیف منسٹر صدرہ میاں سات مارچ کو وزیر ٹرانسپورٹ رام لنگا ریڈی گیارہ مارچ کو ریاستی کانگریس کے انچارچ آر ایس سرجی والا اور پندرہ مارچ کو بڑی سنتوں کے وزیر ایم بی پاتل کو حاضر ہونے کی دی ہدایت توہین مذہب کا خانون بنانے کا مطالبہ بھارتیا جنتا پارٹی یعنی بی جے پی کے ڈاکٹر اشوک واجپائی نے منگل کو راجیہ سبا میں توہین مذہب کے خانون کا مطالبہ کیا ایوان میں وقف سفر کے دوران ڈاکٹر واجپائی نے سپیکر کی اجازت سے اٹھائے گئے معلومات کے تحت کہا کہ ملک کا اکثریتی معاشرہ رواداری ہے اور اسے کمزوری سمجھ لیا گیا ہے بہت سے لوگ خابل اعتراض بیانات دیتے ہیں لیٹریچر شائع کرتے ہیں اور تصویریں بناتے ہیں اسے اکثریتی سماج کے جذبات مجروح ہوتے ہیں حکومت کو دوسرے ممالک کی طرح ہندوستان میں بھی مذہبی عقائد کا احترام کرنے کے لیے توہین مذہب کا خانون بنانا چاہیے دوسرے مذہب کی عبادت گاہوں پر دعویٰ نہ کرنے کے خانون کو ہی ختم کرنے کا بی جے پی نے پارلیمنٹ میں کھیا مطالبہ بی جے پی کے رکنے پارلیمنٹ ہرنات سنگھ نے اس مسئلے کو ایوان میں اٹھاتے ہوئے کہا کہ یہ آئین میں موجود برابری اور سیکیولاریزم کے اصولوں کے خلاف ورزی کرتا ہے جو کہ آئین کی تمہیز اور ان کی بنیادی دھانچے کا اٹھوٹ حصہ ہے بی جے پی لیڈر نے اس خانون کو من معنی اور بے معنی خرار دیا واضح رہے کہ پلیز آف ورکشپ آکٹ کے تحت ملکی کوئی بھی عبادت گاہ ٹھیک اسی صورت میں برخرار رہے گی جیسا کہ پندرہ آگست نائنٹین فورٹی سیون سے ہے یعنی کہ پندرہ آگست نائنٹین فورٹی سیون میں اگر کسی جگہ پر کوئی مذہب کی عبادت گاہ ہے تو اس پر دوسرے مذہب والے دعویٰ نہیں کر سکیں گے اندرون ایک ہفتے سی اے اے کے لاغو کرنے پر مرکزی وزیر نے بدلا پیان ملک بھر میں اندرون ایک ہفتے شہرت ترمیمی قانون سی اے اے نافی سے متعلق مرکزی مملکتی وزیر نے وضاحت پیش کی ہے حال ہی میں مرکزی مملکتی وزیر شانتنو تھاکر نے یہ بیان دیا تھا کہ شہرت ترمیمی قانون سی اے اے اندرون ایک ہفتہ ملک بھر میں ناف کر دیا جائے گا ان کے اس بیان کے بعد حلچل پیدا ہو گئی تھی کالکتہ میں صحفیوں سے بات کرتے ہوئے مرکزی مملکتی وزیر نے کہا کہ اندرون ایک ہفتہ سی اے اے کے نفاظ کی جو انہوں نے بات کہی تھی دراصل زبان پسلنے کے نتیجے میں انہوں نے ایسا کہا تھا جبکہ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ سی اے اے کے لیے خوانین کی تشکیل کو حتمی شکل دی جائے گی ڈی آر ڈی او نے ابھیاس وحیکل کا کامیاب کیا تجربہ ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن نے چندیپور اوریشہ میں انٹیگریڈیڈ ٹیسٹ ریسرچ سے ہائی سپیڈ ایکسپینڈیبل ایریل ٹارگٹ ایچ ای اے ڈی ابھیاس وحیکل کے چار کامیاب اڑان ٹیسٹ کیے ہیں مدھیا پردیش آتش زگی واقعے میں امواد کا لگایا جا رہا ہے اندازہ مسکورہ دھماکے کے سبب ساتھ کے خریب مکانات تباہ ہو گئے ہیں وہیں دو درشن سے زائد رہگیر متاثر ہوئے ہیں مدھیا پردیش کے ہارڈا زلہ کے بائی گارت محلے میں ایک غیر خانونی پتاخوں کی فیکٹری میں پیش آئے دھماکے میں گیارت سے زائد لوگوں کی موت اور ساتھ کے خریب لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات مل رہی ہے مسکورہ دھماکے کے سبب ساتھ کے خریب مکانات تباہ ہو گئے ہیں وہیں دو درشن سے زائد رہگیر متاثر ہوئے ہیں مسکورہ فیکٹری میں مسلسل ہونے والے دھماکوں کے پیش نظر او تھاٹیز نے سو سے زائد مکانات کو بھی خالی کرا دیا ہے لطا منگیش کر نے کیوں نہیں کی تھی شادی اکیلے گزار دی ساری زندگی آج عظیم گلوکار اور بھارت رتنے وارڈ یہ آفتہ لطا منگیش کر کی برسی ہے اسی دن لطا دیدی نے اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی انہیں رخصت ہوئے دو سال ہو گئے ہیں لیکن آج بھی گلوکارا لطا منگیش کر اپنی گانوں کی وجہ سے ہمارے دلوں میں زندہ ہے اور ہمیشہ رہے کی آپ کو بتاتے چلے کہ لطا دیدی نے 92 سال کی عمر میں کرونا کی وجہ سے اس دنیا سے چل بسی تھی طویل عرصے تک اپنی آواز سے ہمارے دلوں پر راج کرنے والی لطا دیدی کی برسی پر ہم آپ کو ان کی زندگی کے کچھ پہلو کے بارے میں بتانے چاہ رہے تھے سانیا مرزا نے خود کو کہا شہزادی ہندوستان کے سابق ٹینیس سٹار سانیا مرزا نے اپنا نیا بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ سر مت جھکاؤ شہزادی ورنہ تمہارے سر کا تاج کی جائے گا سانیا مرزا ان دنوں سوشل میڈیا پر کافی متحرک ہے وہ آئے دن اپنی نت نئی تصویروں کے ساتھ مانی خیز مختصر پیغامات شائع کرتی نظر آتی ہے اب انہوں نے اپنے چار خوبصورت تصویریں شائع کرتے ہوئے خود کو شہزادی قرار دیا ہے اور ساتھ میں ایک مشورہ بھی شائع کیا ہے سانیا مرزا کا اپنی اس نئی پوسٹ کے کیاپشن میں لکھنا ہے کہ سر مت جھکاؤ شہزادی ورنہ تمہارے سر کا تاج گر جائے گا رجنی کانت کی فلم لال سلام کا شاندار ٹریلر ریلیس فانس کی جانب سے مل رہا ہے مصبت رد عمل لال سلام کا ٹریلر ناظرین ایشوریہ رجنی کانت کی آنے والی فلم لال سلام کا بیچ زبری سے انتظار کر رہے ہیں اس فلم کو لے کر فانس میں کافی کریز ہے ایسے میں میکرز نے کل تھلائیوار رجنی کانت کے فانس کو حیران کر دیا اور لال سلام کا ٹریلر چاری کیا فلم میں وکرانت اور وشنو وشال نے مرکزی کردار ادا کیے ہیں جبکہ سپر سٹار رجنی کانت ایک توسی کیمیو میں نظر آئیں گے لال سلام کو ایک سپورٹس ڈراما فلم سمجھا جاتا ہے جسے سپر سٹار کی بیٹی ایشوریہ رجنی کانت نے ڈائریکٹ کیا ہے جدہ میں کل فیر راشدین کے زمانے کے آثار قدیمہ دریافت سیاحت کے فروغ پر ایک عرصے سے مملکت کی خصوصی توجہ ہے اسی کے پیش نظر ویزا کے اجرا میں کافی آسانیہ پیدا کی گئی ہے اور سیاہوں کے لیے تفریح مقامات میں اضافہ کیا جا رہا ہے جدہ کی تاریخی علاقے میں پچیس ہزار آثار قدیمہ کے باقیات دریافت ہوئے ہیں جن میں سے بعض کا تعلق کل فیر راشدین کے زمانے سے بتایا گیا ہے حرم مکی میں برقی فراہمی کے مثالی انتظامات حرمین شریفین میں پانی بجلی کی سپلائی ہو یا صفائی وغیرہ کے انتظامات ہمیشہ بے جھول اور بے مثال ہیں حرم مکی میں بجلی کی فراہمی سے متعلق تفصیلات جاری کی گئی ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں اداکارہ امور حرمین شریفین کا کہنا ہے کہ مسجد الحرام میں بلا تعاطل بجلی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے جملہ وسائل بروے کار لائے جاتے ہیں مقامی میڈیا کے مطابق حرم مکی شریف میں بجلی کی فراہمی کے حوالے سے ادارہ امور حرمین شریفین کا کہنا تھا کہ مسجد حرام میں مختلف آلات اور لائٹوں وغیرہ کو مسلسل روان رکھنے کے لیے متعدد پاور اسٹیشنز کام کرتے ہیں جن کی یومیا بنیاد پر دیکھ بھال کی جاتی ہے یہ تھی چھے فیبروری کی سپیڈ نیوز ٹی وی اے نائنٹی نائن نیوز چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور فیس بک پر فالو کرنا پلکل نہ بھولیں موسیقی